قدرت ہے جو سے آنِ واحد میں خوش کر سکتی ہے سوہو قرآنِ حکیمہ بھی پورا نہیں ہوا بے شمار آیات معانی کی محتاج ہیں بے شمار آیات حقائق حقائق کی محتاج ہمیں سمجھنا افسوس یہ ہے کہ اللہ کے وہ بہبور بندے نہ رہے جن کو خدا کی بڑی محبت نصیب تھی اور وہ وہ لوگ تھے جو صرف اللہ کی یاد نہ کرتے تھے بلکہ جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل اللہ کو یاد تو کرتے تھے مگر اس کے ساتھ ساتھ زمین و آسمان کی تخلیقات پر غور بھی کرتے تھے یہ مطاع غور و فکر غیر میں لے لیں ہم تشمیل کے بیٹھوے اصول ہے اب چاہیے کہ جو دس سال بعد اگر تحقیق مغرب کی کسی انجام تک پہنچی ہے میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ایک مسلمان کو ایک سال میں مل سکتی ہے بسرتے کہ وہ اللہ کے لیے غور و فکر کرے سائنسی تحقیقات کرے ایک نقصہ تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ لوگوں نے گمان کیا تھا کہ یہ سو برس میں پچاس برس میں ایٹمی طاقت نہیں بن سکتے مگر اللہ کے فضل سے آج ہم اتنی وڑی ایٹمی طاقت ہیں کہ سوائے دو ملکوں میں ہمارے پروسیجرل ایٹیچوڈ کی کوئی دعا دینے والا نہیں ہے موجودہ زمانے میں وقت علم اور عمل سے برکت کیوں ہوتی ہے اللہ تنہا انسان تنہا پھر اللہ نے آسان انسان کو حجوم میں کیوں گے رکھا دیکھو اللہ تو تھائی اپنے وجود کی سرشاری میں اس کو تو تنہا ہی نہیں دستی وہ تو اس نے بڑا کرم کیا میں آج سوچتا ہوں ہم بائیولوجیکل کریچر ہوتے پیدا ہوتے جیسے جانور مرتے ہم مرتے زندگی پوری کرتے اسی لئے فلسفہ وجودیت پیدا ہوا اس افسیڈیٹی آف روٹین کی ہوئے سے وہ ہیلپر کام ہو یہ جان پول سارت ہو کرک گارڈ ہو زندگی کی یہ بے مصرف وجودیت جو ہماری گزر رہی تھی پیدا ہونا تھوڑا بہت کھانا پینا بال بچے پیدا کرنا دس اینملیسٹک روٹین میں اگر یہ کوئی ذہین بھی ہو گیا تو اس نے کیا کمار کر دیا کسی کی دانشوری نے کیا اسے موت کی چنگل سے چھین لیا سی سی فس کی ٹیل آپ کو یاد ہے جس نے موت کو دھوکا دیا اور اس کو صدا دی دیو تاؤن اولیمپک کے گارڈز نے سو کالٹ کہ زمین سے پتھر اٹھاؤ پہاڑ کی چوٹی تک لے جاؤ جب چوٹی تک پہنچتا پتھر پھر گر پڑتا تھا یہ بے مصرف زندگی یہ بوریت اس کو تین لفظوں میں آپ بیان کر سکتے ہو ہورر بورڈم این گلوری یہ ہورر ہے لائف کا جو ہم پہ آیت کیا گیا یہ بورڈم ہے روٹین کی جس سے بچ کے ہم نہیں سکتے نہیں سکتے اور گلوری خود فریبی ہے جو ہم اپنے آنکھوں ترقی کی صورت میں دیتے رہتے ہیں یہ ایک روٹین سے لائف کیا بٹ فر گاد الحمدللہ اس پہ یقین رکھنا سب سے بڑی امید ہے سب سے بڑی امید جو سینہ انسان میں زندہ ہوتے اس کا خوف نہیں امید ہے وہ ہمیں ایک طویل زندگی کی بشارت دیتا وہ ہمیں زندگی کی عجیب و غریب نعمتوں کی بشارت دیتا وہ مانگتا کیا جواب کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں مانگتا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثِ عبو ذرہ حدیثِ معاذ بن جبل ابو حریرہ ہے سب کی حدیث ہے ایک سمپل کور جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا محمد و رسول اللہ کہہ دیا اس پہ ہمیشہ کے لئے نعرے دوزخ حرام کر دیتا کیوں نہیں آپ کو اعتبارات کیوں نہیں یہ یقین آتا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیثِ قدسی ہے کہ جبریلِ امی ایک غیر محذب نالا ایک مجرم پیشا سخت مجہول العلم شخص کا کیس لے کی آئے کہ کتابِ گناہ میں اس نے اول و آخر کسی نیکی کو دخل نہیں دیا تو کہا اب کیا کہتا ہے فرمایا پروردگار توبہ کر رہا ہے اس کو کوئی اچھا کیوں کہا رہا ہے جبریل نے کہا خداواد یہ جانتا ہے کہ تُو ماف کرنے والا اس نے کہا یہ جانتا ہے اس کو ماف کر دو ٹھیک ہے دوبارہ گناہ کیا دوبارہ جبریل کو بڑھیں چھنچی ہے اے پروردگار تُو نے ماف کیا تھا اس نے دوبارہ گناہ کیا کیوں کیا ہے جبریل اب کیا چاہتا ہے کہتا ہے پھر توبہ کرتا ہے کہتا ہے تو یہ پھر مجھے سے توبہ کرتا ہے کہا ہاں آپی سے کرتا ہے کہتا ہے یہ یہ ہے کہ اللہ ہی ماف کرنے کہا اس کو کوم میں نشہ ماف کر دی تھوڑا عرصہ آگا گزرا پھر تیسیف لے آئے جبریل نے کہا اللہ ہم یا اب نہیں اس کو بخشنے کیا یہ تو پھر گناہ کر کے آیا ہے تو اللہ نے کہا یا یہ تو بہت پکی طرح اس کو پتا ہے کہ میں ہی ماف کرنے والے اس کو کوئی چل دیرے سارے گناہ ماف کر دی حضرات اگرامی داستان نہیں ہے حدیثِ قدسی ہے پختہ ترین حدیث سوال یہ پہدا ہوتا ہے اس میں نکتہ کیا نکلا کیا بات نکلی ایک اور حدیث اس پر بھی سن لی اتنا گناہ گا کہ رات کی سیاہی اس سے پناہ مانگتی تھی تو جب مر گیا تو اس نے کہا کام تو ایک بھی میں نے زندگی میں نیکی کا نہیں کیا حضورِ یار گریبان تار تار ہے کیا لے کی جاؤں گا تو اس نے کہا میری لاز چلا دینا مٹی الہدہ الہدہ کر دینا کسی کو پہاڑ پہ پھینگنا کسی کو دریا میں کسی کو سہراؤں کی ریکزار میں ملا دینا خدا نے ہر چیز کو حکم دیا اسے کٹھا کرو جس کے پاس اس کا جو حق ہے واپس کا اسے وجودِ مکمل میں ڈھالا کہ اے بندے اتنی بھاگ توڑ گریس اتنی پردداری کیوں یہ تُو نے ایسا کیا کیوں فرمایا پروردگار تیرے پاس لانے کیلئے ایک نیکی بھی نہ تھی کہا اللہ نے یہ تو بتاؤ یہ میری وجہ سے کیا ہے تُو نے ذکرہ پروردگار تُس سے ڈرتا تھا مجھے پتا تھا تُو ہے میں تُس سے ڈرتا تھا مجھے پتا تھا کہ میں نے تیری حضور جانا ہے کہتے ہیں اتنے اچھے یقین والے کو میں کیسے سزا دے سکتا ہوں جا تُجھے میں نے بخش دیا خادر وزرہ دونوں احادیث کو آپ دیکھئے یہ مولویانہ احادیث نہیں ہے اس میں ایک پہلو کامن کہ سمبوڈی فر شور نوز that he has got سمبوڈ اس میں ایک چیز یقین ہی ہے کہ انسان کو حتی بھی یقین ہے کہ جو خطہ اور نسیان جو میں نے کیسو کی مگر کوئی میرا پیچھے بخشنے والا موجود ہے یہ فیت اللہ کو چاہیے آپ سے کُل یا عبادی اللہذین اصرفو علا انفوزم آئے بندگان خدا آئے پیمبر کریم ان لوگوں سے کہہ دو تم نے بڑے گناہ کی کتنے گناہ کی کتنے گناہ کی ساٹھ ستر برس میں آپ کتنے گناہ کر لوگے کیا ٹریلین اور ٹریلین اور حد و حساب سے باہر کائنات کی اس رحمت کو تم گزند پہچا لوگے اپنے ساتھ سالوں کی گناہوں سے آپ خود غور تو کرو کہ جو شخص یہ کہے کہ میرے گناہ نہیں بخشے جائیں گے وہ اللہ پہ کتنی گستاخی ذہن کر رہا ہے یعنی اس پہ پناہ وسط اور بے قرار رحمت کے حوض آپ اسے ساٹھ سال کے گناہ شو کر رہے ہیں تو خدا کہتا ہے ان سے کہہ دے بہت خطائیں ہوئیں تم سے بہت گناہ سب سے بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا اللہ تقنط میں رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کسی کو بخشنے والا سمجھ نہ کسی کو دیکھ نہ کہ وہ تمہیں معاف کر سکتا ہے میں نے پیدا کی میرا حق ہے سزا و جزا کا جو مجھے مانے گا جو مجھ پہ یقین رکھے گا میں اسے ضرور معاف کروں گا دیکھو قرآن کے لفظ سادھ ہیں ایڈیشن کوئی نہیں ہے قانون ہے یہ پورا قانون ایک آیت میں قانون ہے بے شک اس میں کوئی شک نہ لانا تمہارا اللہ تمہارے تمام گناہ معاف جمیعہ اصول ہے جیسے سائنس کا لا ہے جیسے ایسیس والیومز کے لا ہے جیسے زمین کے کشش سکل کے لا ہے یہ قانون حیات زندگی ہے یہ قانون حیات انسان ہے یہ مغفرت کا ایک بنیازی قانون ہے کیوں کہتا پھر میں کیا ہو سکتا ہوں اگر میں یہ نہ کروں تو میں پھر غفور رحیم کہہ مارا ہے دیری طرف سے کوئی کمی نہیں مگر حضرات اکرامی محبت نفاق کی قاتل ہے محبت محبوب کے کام کے بغیر کچھ کرنے نہیں دیت جس کو اللہ سے انس تھیرے گا اسے نماز عزیز ہوگی لفظ لیبر اس سویٹ اور اس کے بغیر سب مشاکت ہے محبت کی محنت ہی آسان ہے سا عدد اسی کو کہتے ہیں بڑی خوبصورت بات تصوف میں سید حجوی نے فرمائی کہ عدیب وہ نہیں جو علم والا ہو تصوف میں عدیب اس کو کہتے ہیں اس کو نہیں کہتے جو علم والا تصوف میں عدیب اس کو کہتے ہیں جو خدا کے سوا کسی اور کو وہ عزت نہ دے جس کا وہ حیل ہوتا عدیب اس کو کہتے ہیں جو عدب اس معدب اس کو کہتے ہیں جو خدا کے عزت و مقام میں کسی کو شریک نہ کرے اور ایک آخری حجی صاحب کی پیش نظر ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ حلاوت ایمان اس شخص نے چکھ لی جس نے اللہ کو وعدہ شریک جانا اور اس میں کسی کو شریک نہیں کیا اور قدیم میں کسی حادث کو شریک نہیں کیا شیخ حجی نے فرمایا کہ وہ قدیم ہے اور اس قدیم میں کسی حادث کو شریک نہ کرو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے خدا کو لا شریک لہو جانا اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لے اور جس نے مجھے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ایک بدو نے حدیث مسلم ہے کہ آ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ کب قیامت آئے قیامت کب آئے کہا کیوں کیا تو نے نمازیں بہت پڑی ہے فرمایا یا رسول اللہ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا تو روزے بہت رکھے ہیں کہا یا رسول اللہ نہیں ایسے واجبی سے ہی کہا کیا صدقہ خیرات بہت کی ہے کہا ایسا تھا ہی کچھ نہیں کہا تو پھر کس برتے پہ تم قیامت کو پوچھتے ہو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ مجھے آپ سے محبت بہت ہے تو پھر قیامت کے دن لوگ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں جن حضرات یہ حلاوت ایمان کا دوسرا سبق ہے اور تیسرا اور آخری سبق یہ ہے کہ جب ایک دفعہ وحدہ شریک کا ان ساب میں آجائے جب محبت رسول کی دمانیت آپ کے دل پہ اتر آئے تو پھر کفر کو واپس پلٹنے کو اتنا ہی برا جانیے جیسے سامت کے افعی ظالم کے سراخ میں انگلی ڈالنا جائے وَمَعَلَيْنَ اِلَا بَلَا تَنکفو سامات آپ کی تشریف آوری کا آپ کی زحمت کا بے حد احسان مند اور میں آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے اور اکار بیات پاکستان کی جانب سے بے حد احسان مند دوں پروفیسر صاحب کہ انہوں نے اتنی زحمت اٹھائی اور ہمارے دلوں کو اور ہمارے ذہنوں کو بنظر فرما بڑی مہربان مہربان